بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء میں ایک لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے ساتھی پنزاب میں ایم پی ایز ایم این ایز یہ شکایت اکثر کرتے ہیں کہ بیروکرسی ہماری بات نہیں سن رہی ہے اور اکثر وزیرعالہ کے آنے اور جانے کی افواہیں بھی اڑتی رہتی ہیں لیکن پنزاب میں ایک اور پاورفل شخصیت بھی ہیں جن کو نہ صرف پاکستانی سیاست کا تجربہ ہے بلکہ برطانیہ میں بھی سیاست میں خود کو اچھی طرح منوا چکے ہیں کبھی اتحادیوں کو مناتے ہیں تو کبھی پارٹی کے اندر رہنماؤں کو آپس مر ملا کر رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کیا اس بار وہ شخصیت وفاق اور پنزاب کی جو لفظی جنگ ہے اس کو ختم کروا پائے گی ہمارے ساتھ موجود ہے گوونہ پنزاب چودری محمد سرور صاحب چوئی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا چوئی صاحب کہہ دیجئے گا سب سے پہلے تو کہ ایک عرصہ برطانیہ میں رہے جس طریقے سے حکومت بات کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس لائے جائے گا کیا اتنا آسان ہے اتنی آسانی سے میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے کیا کوئی معاہدہ ہمارا برطانیہ سے موجود ہے دیکھیں ایک میرا خیالہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ there is no extradition treaty between Pakistan and United Kingdom اور بہت یہ ایک complicated process ہوتا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے barrierزہ بہت سے hurdles ہوں گے لیکن میرے اپنے خیال میں یہ جو کہ یہ issue جو ہے وہ courts بھی اس میں involved ہیں جو ہے judges نے ان کو allow کیا تھا اور ان کو اس basis پہ allow کیا گیا تھا کہ وہ جا کر وہ doctors کی reports بھیجیں گے جو علاج معالجہ ہوگا وہ بھیجیں گے اگر کوئی شکوک و شبہات ہوں گے تو ہمارے جو ہائی commissioner ہیں وہ جا کے میاں نواز شریف صاحب کو بھی مل سکیں گے اور وہ جو ہے doctor جو ہیں ان کے ان سے بھی اپنی معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی جاننا چاہتی ہے کہ حقائق کیا ہیں اور میرے خیال میں اب یہ تو ضرور ہوگا کہ ان کو جو latest reports ہیں doctors کی ان کا examination ہوا ہے اس کے results کیا آئے ہیں ان کا علاج جاری ہے کب ان کا اگر کوئی operation ہے تو کب ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ جو ہے اپنی جو ہے حکومت پنجاب کو اور کوٹ کو جو ہے پروائیڈ کانے چاہیے تو جہاں تک یہ جو acceptation کا issue ہے اس میں تو یقینی طور پر وقت لے گئے گا لیکن اس میں کوٹس جو ہیں ان کی طرح سے میرے خیال میں اگر یہ demand ہوگی کہ ہماری جو پوری requirement ہیں وہ پوری ہوئی ہے نہیں تو that might help the process چھو صاحب آپ کی بری گہری نظر سیاست پہ ہے برطانیہ کی سیاست پہ بری گہری نظر ہے تو مجھے ہمیں یہ تو بتا دیں کیا میاں نواشری واقع بی مار ہیں اور جس طرح وہ سرکوں پہ چلتے ہیں وہاں پہ نظر آتے ہیں اور کیا اور جو کہہ بھی رہے ہیں اب وہ برمرا کہہ رہے ہیں رانہ سناولہ نے بھی کہہ کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر حکومت کا علاج کر رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا معاملہ ہے میں ارز کروں جی کہ کوئی prediction جو ہے میں کوئی comment جو ہے اس لیے نہیں کر سکتا کہ نہ تو میں doctor ہوں نہ میں نے وہ reports جو ہیں جب وہ بیمار تھے وہ reports دیکھی ہیں تو یہ تو کوئی professional doctors جو ہیں میرے خیال میں یہ ان سوالوں کا جواب یاسمی راشر صاحبہ جو ہماری health ministers تھی وہ بہتر طور پر میڈیا کو brief کر سکتی ہیں کہ اس وقت situation کیا تھی اور later development جو ہیں کیا ہوئی ہیں تو جہاں تک آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی لفظی جنگ جاری ہے پنجاب کے وزراء میں مرکز کے وزراء میں میرا نہیں خیال کوئی اسی جنگ جاری ہے لیکن وہ مفاقی وزراء اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور جو پنجاب کے وزراء ہیں یا پنجاب کی ہماری health minister ہے چونکہ اس تمام process میں وہ involved تھی تو اس لیے میں سمیتا ہوں کہ ہمیں ان کی بات جو ہے وہ ضرور پارٹی کے اندر بھی باہر بھی سنی جانے چاہیے جی ٹھیک ہے چوئی صاحب دو سال مکمل ہو گئے حکومت کے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں خصوصی طور پر مہنگائی کی وجہ سے کچھ کمی آئی ہے یقینی طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی حکومتیں آتی ہیں جمہوری حکومتیں تو پہلے سال جنہوں نے ملک کی direction کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو انہیں بڑے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیکن ہم چاہتے تو ہم پہلے سال میں دو سال میں لوگوں کو رلیف جو ہے وہ دے سکتے تھے لیکن اس کے اکانومی پہ کیا اثرات ہوتے اس میں جو ہمارا international جو payments ہیں ان کے balance پہ کیا ہوتے ہمارا trade deficit کی صورت ہے کیا کیا ہوتی تو اس لیے tough جو ہے ہم نے فیصلے کی ہیں پہلا تو آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم حکومت میں آئے تو اس تمام لوگ جو ہیں پندت جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ default کر جائے گا دیوالیا ہو جائے گا قرضوں کا سود ادا نہیں کر سکے گا تو اللہ کے حکم سے ہم نے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمام جو challenges ہیں ان کو prime minister کی leadership میں ان کو سارے کو overcome کیا پھر اس کے بعد current account deficit جو 20 billion dollar تھا اس کو کم کر کے 3 billion dollar کرنا میں سمیتا ہوں کہ یہ بہت بڑا achievement ہے حکومت پاکستان اور پھر تمام international دارے جو ہیں ای 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 ف ہے world bank ہے even covid 19 کے باوجود وہ پاکستان کے بارے میں positive economy کے بارے میں positive اشارے دے رہے ہیں ہماری جو ہے stock market اس کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے ہم نے health card سترہ ہزار کے قریب خاندانوں کو یہاں پر دیئے ہیں خیبر پختوقہ میں سب کو دیئے ہیں لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ چونکہ مہنگائی اور جو good governance ہے یہ اب دو ہمارے بہت بڑے چالنج ہیں دیکھیں عوام جو ہیں relief چاہتے ہیں جو اس ملک کا غریب عوام ہے اس کی خواہشات بڑی limited ہیں اس کی خواہشات یہ ہیں کہ مہنگائی نہ ہو اس کی خواہش ہے کہ میرے بچوں کو تعلیم کے مراکعے مل جائیں میرا بچہ جب تعلیم حاصل کر لے تو اس کے job opportunities ہوں تو اگر بیمار ہے تو ہسکتالوں میں ان کا علاج ہو سکے اور جو بروزگاری ہے یہ سارے چالنج ہیں لوگوں کے انصاف کا حصول جو ہے وہ آسان بنایا جائے تو یہ سارے چالنجز ہیں جو ہم نے اگلے دو تین سالوں میں انشاءاللہ ان کے لیے ہم محنت کریں گے لیکن یہ چھو سب اگلے دو تین سالوں میں آپ اس چالنجز کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے ایک چیز جو سب سے بڑی جو ان دو سالوں میں جو آپ کے ارکانے اسمبلی نے اور آپ نے بھی کئی دوائی ظہار کیا کہ بیوروکریسی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ کام سیدھا نہیں ہونے دیتی تو کیا آپ دو سال گزننے کے بعد اب بھی بیوروکریسی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ابھی پہلی دفعہ حکومت میں پنجاب میں آئے حقیقت یہ ہے تو اب میرے خیال میں ہمارے لوگ بھی سیکھ رہے ہیں کہ بیوروکریسی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور ہم لوگ بھی سیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک راکٹ سائنس ہے بیوروکریسی کو ڈیل کرنا کوئی اتنا میرے خیال میں آسان کام نہیں ہے تو لیکن میرے خیال میں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں ایک سٹیبلیٹی آئی ہے اب آئی جی پنجاب ہیں ہمارے چیف سیکٹری صاحب ہیں چیف منسٹر صاحب ہیں ان کی انڈرسٹیننگ ہے اور وہ تقریباً فیصلے جو ہیں وہ بڑی مشاورت کے ساتھ کر رہے ہیں پھر ہمیں مشکلات تھی آبے پاک آتھارٹی کے حوالے سے تو اس حوالے سے بھی کافی اب پروگرس ہوئی ہے پی سی بند بن گیا ہے اب جو ہے ٹینڈر اگلے ہفتے جو ہیں ہونے جا رہے ہیں سٹاف ریکروٹ ہو رہا ہے کسی چیز کی فانڈیشن بنانے میں وقت لگتا ہے لیکن یقینی طور پر تاخیر جو ہے ریڈ ٹیپ کی وجہ سے ہمارے جو ہے آبے پاک آتھارٹی لوگوں کو پینے کے ساتھ پانی میں ہوئی ہے لیکن اب ماشاءاللہ ایک بڑی مضبوط فانڈیشن ہم نے کامیاب کل بنا لی ہے چو سب پائن سال پورے کر لیں گے خان صاحب تو برملہ کہتے ہیں کہ خان صاحب تو برملہ کہتے ہیں کہ مجھے میری حکومت کو گرانے کے لی کوششیں کی جا رہی ہیں مجھے این آر او مانگا جا رہا ہے میں حکومت چھوڑ سکتا ہوں میں این آر او نہیں دوں گا تو یہ اس تنی مایوسی کیوں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تو ویسے انہوں نے بات کی ہے انہوں نے تیزے ماٹر پرنسپل کی بات کی ہے کہ حکومت چھوڑی جا سکتی ہے اقتدار چھوڑا جا سکتا ہے لیکن این آر او جو ہے وہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ کینسر جو ہے اس ملک میں بن گئی ہے رول آف لا سب کے لیے ہونا چاہیے بلا امتیاز اور احتساب کے ہم ہم ہی ہیں اور احتساب سب کا ہونا چاہیے لیکن اس میں ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے اس میں اکانٹیبلیٹی ہونی چاہیے اس میں میرٹ ہونا چاہیے یہ چیزیں ہیں پارلیمنٹ جو ہے ایک سپریم ادارہ ہے وہاں پر ڈسکشن کر کے جو بھی ریفارمز یا جو بھی امپرویمنٹس نیم میں لائی جا سکتی ہیں وہ لائی جانی چاہیے تاکہ سب لوگ انصاب بھی ہو اور انویسٹیگیشن کا پروسس جو ہے وہ یقینی طور پر سپیڈ اپ ہونا چاہیے کیونکہ کسی بھی شخص کو بغیر کنوکشن کے سالوں جیل میں رکھنا یہ انصاف کے بنیادی جو اصول ہیں یا بنیادی حقوق ہیں ان کے خلاف جی چوئی صاحب فیصل آباد ڈیوین سے ہی آپ کا تعلق ہے فیصل آباد کے بجٹ کی بات کی جائے تو نون لکھ کے دور میں چوبیس عرب ڈیویلپمنٹ کا بجٹ تھا فیصل آباد میں آپ نے ٹکٹس دیئے آپ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے واضح برطری وہاں پر حاصل کی فیصل آباد ہے ہی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا لیکن ڈیویلپمنٹ بجٹ جو ہے فیصل آباد کا کم کر دیا گیا ان کے ایمین ایز اور ایم پی ایز وہ بھی شکوا کرتے ہیں تو فیصل آباد کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے جی بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ مطلب یہ میرے پاس بھی آج بھی میرے پاس ایم پی آئے ہوتے میں جب فیصل آباد جاتا ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ بہت کم ہے لیکن میرے خیال میں آپ کو معلوم ہوگا کہ چیف منسٹر صاحب فیصل آباد گئے تھے اور انہوں نے فیصل آباد کے لیے ایک سپیشل پیکج جو ہے وہ اپنے ایمین ایم پی ایز کو دے کے آئے ہیں اور میری جب ایمین ایم پی ایز سے بات ہوئی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پیکج جو نہیں ملت جاتا ہے تو وہ مطمئن ہے جو آناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز ایم ایز ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی وزیراعلا پنزاب نے آناؤنس کیا تھا لیکن ہمیں مل نہیں پایا کیا آپ امید رکھتے ہیں انہوں نے پورا یقین دہانی کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے وعدہ کرو جو پورا کرنا ہے اور وہ چیف منسٹر صاحب نے اس دفعہ ان سے میرا خیال ہے کہ جو مجھے تو وہ مطمئن نظر آتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب سے پکا وعدہ کر کے گئے جو صاحب مجھے ایک بات تو بتا دیں کہ ہر تین ماہ بعد پنجاب کے وزیراعلا کی تبدیلی کے حوالے سے افوائیں گردش کرنا شروع کر دیتی ہیں اور یہ بری تیزی سے گردش کرتی ہیں آخر کار ایسی کیا وجہ ہے کہ پنجاب کے وزیراعلا کے حوالے سے ہی افوائیں تیزی سے ہر تین ماہ بعد گردش کرتی ہیں یہ میں بھی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کیسے گردش کرنے چل کرتی ہیں اور کیسے پھر ختم ہوتی ہیں تو مجھے بھی میرا خیال ہے کہ میڈیا کے لوگ جو ہیں اس میں زیادہ لائٹ ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو اس کی تبدیلی کی بات میرے پاس تو کوئی نہیں کرے گا وہ تو آپ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کرے گا تو جو لوگ بھی ان خبروں کو فیلاتے ہیں تو میں کوشش کروں گا یہ تو بات مجھے آپ سے سوال کرنا چاہیے تھا یہ کیسے گردش ہر تین مہینے بعد ہوتی آپ مجھے پوچھیں جو سب یہ تو بتا دیں جوڑ طور کے آپ ماسٹر ہیں جوڑ طور آپ بہترین کرتے ہیں اور پنجاب میں بھی جوڑ طور آپ نے کی تو کیا آنے والے وقت میں یا کوئی ایسا معاملہ جو اپوزیشن بھی بری تیزی کے ساتھ پنجاب سے تحریک شروع کرنے جا رہی ہے تو کتنے ایک اپوزیشن کے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رابطوں میں ہیں یا کتنے ایک ایسے لوگ ہیں جو آپ کے کہنے پر ہمیشہ چونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ جوڑ طور کے ماسٹر ہیں کتنے ایک ایسے لوگ ہیں جو رابطوں میں ہیں دیکھیں میرا ایک میری بری ہے اوپن ڈور پالیسی تو میں تو نون کا امنے آئے گا پی پی کا آئے گا طریق انصاف کا آئے گا جو بھی آئے گا میں ان کو جو بھی ان کے جائز کام ہیں ان کو فسلیٹیٹ کرنا اس لیے کہ یہ میرا حافظ ہے ویسے بھی سب کے لیے ہونا چاہیے اور سب کا میں جو ہے کنسٹیجوشنل میرا ایک رول ہے تو انٹرچ ہے لیکن میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس کو اسمبلی کے اندر پنجاب اسمبلی میں کوئی خطرہ نہیں ہے آخری سوال کا جواب دے دیجئے سوری جو سب آخری سوال مجھے بتا آپ کا باس ٹائم دھو رہا ہے شہباز شریف نواز شریف دونوں کیا بہت قریب رہے ہیں کیا واقعی شہباز شریف اور نواز شریف کی ایک ہی پالیسی ہے نہیں پالیسی میرے خیال میں وہ جماعت کے اندر دیکھیں کسی بھی جماعت کے اندر نظریات تو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہر پارٹی میں ہیں اور میرے اپنے خیال میں پارٹی کے اندر ابھی بھی کلارٹی جو ہے میرے خیال میں نہیں ہے بلکہ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان میں آپس میں ٹرسٹ جو ہے گیپ ہے کیونکہ پارٹی کی سوچ ڈیفرنٹ ہے ایک سوچ کنفرنٹیشن کی سوچ ہے دوسری سوچ جو ہے وہ اپنی جو ہے معاملات جو ہیں سب کے ساتھ گھسل جانے کی سوچ ہے تو اس لیے جب سوچیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو لوگوں کو کسی رازگنائی سونا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی ایجیٹیشن کے لیے جی ٹھیک ہے ایک سوچ نہیں ہے باکستان مسلم لیگ نون میں مزید اشوز پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ناظرین مونسون کی بارشوں نے کراچی میں سب کچھ ڈبو دیا گھر گلیاں ہسپتال شہرہیں انڈر پاسز اور گاڑیاں تک ڈوب گئیں کنٹینرز بھی بہ گئے نورتھ نازم آباد ہو سائٹ ایریا ہو کیڑیے چورنگی ہو یہاں تک کہ ڈیفنس بھی زیرعاب ہے انتظامیہ ہے کہ منظر سے بلکل غائب ہے چند پولیس اہلکار ہیں اور ٹریفک پولیس اہلکار ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں منظر پر وزیراعظم عمران خان نے گورنر سندھ کو ٹیلی فان کر کے ہدایات جاری کی جبکہ بلاول بھوٹو زرداری صاحب نے وزیراعلا سندھ کو فان کیا اور ان کو ہدایات جاری کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہراہوں پر کنٹینرز ہیں جو تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پولیس وینز ہیں جو مدد کے لیے نکلی ہیں وہ تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اگر بات کی جائے میئر کراچی کی تو وہ تو شاید گھر سے نکلنے کے لیے بھی کوئی اختیار چاہتے ہیں ان کو گھر سے نکلنے کے لیے بھی کسی اختیار کی ضرورت ہے لیکن سوال آخر میں صرف یہی ہے کہ عوام کا والی وارس کون ہوگا اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر راہنما پیر مزرولاک صاحب نصرہ سہر عواصی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ آغا مسعود صاحب ہمارے ساتھ تجزیعہ کار ہیں وہ بھی موجود ہیں آپ تینوں کا بہت شکریہ پیر مزرولاک صاحب کہیے گا کراچی ڈوپ گیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہاں ہے سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں ہر جگہ پر پانی ہے ہر شہرہ پر پانی ہے کیا پیپلز پارٹی والوں کے گھروں میں بھی پانی داخل ہوا باہر تو کوئی نظر نہیں آیا پانی تو میرے گھر کے اندر آ گیا میں تو پیپلز میں رہتا ہوں بلاک فائیب ہیں یہاں صورتحال جیسے ہماری بین نصرت نے کہا کہ بہت شدید بارش ہو رہی ہے اور اسی بارش تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی میری عمر 73 یا سے میں نے نہیں دیکھی ابھی میں دیکھ رہا تھا پوسٹ میں نے نائنٹین فارٹی سیون کا اس میں کراچی میں اسی طرح گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں اسی طرح سڑکیں ہیں میں سوچ رہا تھا کہ یہ 47 میں یہ حال تھا تو یہ 73 سال میں میری پیدائشی سے فارٹی سیون کی ہے تو میں نے کہا یہ اب تک یہ اس کا تو صورتحال وہی ہے حالانکہ اتنے انڈر پاس بن گئے تین تین چار چار میرے تو ایم پیم کے آئے اور اس کے علاوہ مولی اینا تو اینایت والاہ صاحب اور افغانی صاحب بھی یہاں میر رہے ہیں اور اکثر تو بیگوز پارٹی میر نہیں رہی ہے یہاں پر اکثر یہی روک گئے ہیں لیکن یہ بات اس کی ایک جسے بلیم گیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بارش تو اللہ تعالی کی طرف سے برس رہی ہے اور دعا یہ کرنی جائے کہ یہ اللہ تعالی رحمت کی برسا ہے رحمت کی نہیں برسا ہے لیکن یہ بارش میں لاہور میں میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہمیں ائرپورٹ سے نکلا ٹیکسی آ لینے گا صاحب میں نہیں چلوں گا وہاں مال روڈ پہ اتنا پانی ہے کہ میری ٹیکسی ڈوب جائے گی یہ تو بارش یا زلزلہ یا اور کوئی سیلاب اس کے بارے میں کسی حکومت پہ ڈالنے کے بجائے ہم لوگوں کے جو بیوروکریٹس تھی جن کو ٹیفنسٹر ہاؤس سے انٹیمیشن دی گئی کہ میٹ آفیس نے یہ کہا ہے آپ لوگوں وہاں کام ہے آپ کچھ پہلے سے پیش بندی کریں نہیں کی انہوں نے اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کے خلاف ایکشن اٹھائیں ان کو فوری طور پر ان کو سسپینڈ کریں کہ بھئی آپ کو جب ہم بتا رہے تھے اور ہم نے خود میں میری بیگم نے مجھے پڑھ کے سنایا کہ یہ ایک ہفتہ یہ بڑی سخت بارش ہوگی اور میں نے کہا تم نے بھی بندوست نہیں کیا پانی اندر گھوزایا ہم لوگوں کو اندرلہ نہیں تھا کہ اتنا پانی اتنی بارش ہوگی ابھی بھی بارش ہو رہی ہے پیش صاحب گھر کا معاملہ اور ہے کیا حکومت کو معلوم نہیں ہونا چاہیے تک اتنا پانی آنا ہے میک میں موسمیات بار بار کہتا رہا نکاسی عاب کا جو ہے وہ کوئی ذریعہ ہی موجود نہیں ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک کراچی کے حالات ویسے ہی ہیں بلکل نہیں بدلے کیا حکومتوں کو اس پر جواب نہیں دینا چاہیے بلکل دینا میں تو آپ مجھے جواب دی رہا ہوں لیکن شاید میرے خان میں آپ کے پاس لکھا ہوا ایک سکرپٹ ہے آپ میری بات سن نہیں رہے میرے پاس وہ فوٹیجز ہیں پیر صاحب میرے پاس فوٹیجز ہیں جس میں کنٹینر نظر آ رہے ہیں بہتے ہوئے میرے پاس وہ فوٹیجز ہیں کہ لوگ اندر ڈوب رہے ہیں پولیس والے بچا رہے ہیں وہ بھی اندر ڈوب گئے پھر لوگوں نے ان کو ریسکیو کیا بھائی صاحب آپ تو میرے بات ہی نہیں سن رہے پھر آپ نے میرے سے انٹرویو کوئی لیا رہا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں سارے سن میں بارش ہو رہی ہے اور میرا ہلکا دادو ہے وہ بھی ڈوبا ہوا ہے ہر جگہ پہ یہ بارش ہو رہی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا حکومت کیا بارش ہو روک سکتی ہے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں حکومت پانی کو نکالنے کا بندوبست تو کر سکتی ہے نا پیر صاحب حکومت جو ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا انتظامات کرنے ہیں یار لاہور میں بیٹھ کے آپ ایسے بات کر رہے ہیں لاہور ہو کوئی بھی ہم تو پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں کسی جگہ بھی ہو پیر صاحب جن کی حکومت ہے یا ان کے ذبہ داری ہے بھائی آپ سن کیوں نہیں رہے ہیں میرے بات پر چلو نہیں نہیں پیر صاحب نہیں نہیں آپ بتائیں آپ نراز نہ ہو ہم تو آپ ہی سے پوچھیں گے نا یار میں نے اتنی ایمانداری سے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ نے ان کو انسٹرکشن تھی دیروں پر چیز فیل ہو گئی ان کے پر ایکشن لینا چاہیے حکومت کو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سننے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ایکشن لینا چاہیے نسطر سہربازی صاحبہ کہیے گا کہ کارکردگی تو دیکھ لی چاہے وہ میئر کراچی کی بات کر لی جائے یا پھر سندھ حکومت کی بات کر لی جائے اس سارے معاملے کا کوئی حل ہے ہمارے پاس کہ یہ حل ہے اس طرح کراچی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے یہ پانی جو ہے جس کا نکاس نہیں ہو رہا یہ کیسے ہوگا تینکیو سو مچ جی دیکھیں حل اب اب کیا حل اب تو اس وقت جو حالت ہے نا کراچی اور دس پندرہ بیس پھال پیچھے چلے گئے جو حالات اس وقت ہے اور اس لی شدت کی بارش لیکن ایک چیز واقعی پیر صاحب نے بھی کہی اور یہ چیز حکومت پر یہ ساری ذمہ داری جاتی ہے وہ کیوں کیسے میں بتاتی ہوں کیونکہ ابھی بھی ہم لوگ آپ لوگ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ویدر کی سچویشن آگے کیا ہونے والا ہے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا اچھے یہ سب کو پتا ہے اس میں ہیں میک میں موسمیات ہے اس نے شاید بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جس پیل آرہا پر سے شدید ہوگا اور یہ شدید ہوگا تو اس کا مصلب ہے تو کیا تراتی سے کشمور تک ایسے علاقے دیکھیں پی ایم صاحب کو ایمرجنسی ایک میٹنگ کال کرنے چاہیے تھی فوراں اور ان اداروں کو بھلا کر ان کو آن بورڈ لے کر ان سے یہ تمام جو ایسے ایسے علاقوں کے لوگ ہیں جو ابھی آپ کو پتہ ہے ابھی آگر تصور کریں آنکھیں بند کر کے تو ایسا لگ رہا ہے یوسف بورڈ ادھر ملیر ادھر سرجانوی ادھر جو ادھر کلیفٹن اور ڈیفینس لوگ تو اپنا رونا رو رہے ہیں وہ تو پوش علاقے ہیں نا وہاں کی لوگ تو اپنا رو رہے ہیں لیکن وہ چلے اپنے ہروں میں چھت پر چلے گی یہ جو بیچارے جن کی کچھے گھر ہیں نا یوسف بورڈ ملیر لیاری اورنگی اورنگی ادھر آپ ایک ایریہ ہے نا ادھر کچھے کچھے ہم لوگ جد گئے ہیں دیکھا ہے سارے کچھے کچھے گھر ہیں ہمارے میرا گھر بھی چپک رہا ہے یقین مانے میرا گھر بھی چپک رہا ہے وائپر سے ہم لوگ بھی پانی نکال رہے ہیں تو ان گھروں کا کیا آشر ہوگا مطلب کیا وہ اللہ پاس ترے زندہ ہوں اور اگر ہیں چھتوں پہ ہوں گے بچے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں جوان بچیوں کو لے پر چھتوں پہ یا پھر کہاں ہوں گے بتائیں وہ ٹیمیں وہ جو ٹیمیں جو پہلے ہی ان کو ڈیپیوٹ کرنا چاہیے تھا کہ پہلے ہی دو دن پہلے بھی شدید بارش ہوئے اس سے پہلے بھی ہوئی ہے ارے سب کر لیتے سب نکال آتے سب ان سب کو بڑے 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 کچھ پڑے لے جی آگا مصور صاحب کہیے گا کراچی کی صورتحال پورا پاکستان دیکھ رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے نکاسی آپ کا کوئی انتظام نہیں ہے کیا ہمارے پاس کوئی حل موجود ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اب یہ جو پانی کھڑا ہے انتظار کرنا ہوگا بارش رک جائے اور خود سے ہی یہ پانی چلا جائے کیا بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا وزیعالہ سے نے تو کہا کہ وہ میرے اختیار انہیں نہیں ہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا صرف اگر آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے تو رینجز ہیں اور پاکستان کی فوش کے جوان ہیں اور نیوی کے لوگ کام کر رہے ہیں باقی کوئی پولٹیکل پارٹی کا مجھے آج بھی نظر نہیں آیا آج کوئی دنیا میں نکلا تھا آپ کو حیرس ہوگی سنکھے کہ تورا آپ کو چھدری کا روڈ جو کہ آپ کا جہاں پر پڑھ 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 ملٹینیشن کے دفتر ہیں بینکوں کے دفتر ہیں وہاں پر بلکل راستے ڈوب دے ہیں پانی اسی تیجرے قسم ایم ایجینہ روڈ اس میں بھی یہی صورت حالے کنٹینر سہر رہے ہیں آگے جائیے تو مسور ایئر بیش پر پانی بھر ہوا ہے یعنی یہاں تک کہ پانی یہ سمندر کا پانی اور بارش کے پانی مل گیا ہے تو اس کی ذمہ داری پیرا میں کس پہ ڈالنی ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا کس کو ہم اس کا ذمہ دار قرار دیں دیکھیں جی حکومتیں کیوں ہوتی ہیں حکومتیں بڑے بخریہ کہتی ہیں کہ ہم اتنے ہر میمبر ان کا کہتا ہے ہم اتنے لاکھوں وہ کے کرائیں ہم پچھلی دفعہ بھی آئے ہم اب بھی آئے ہم تیسری بار بھی آئے آئے بھائی آپ آئے ہیں آپ تیسری بار رول کر رہے ہیں تو کیا آپ سے سوال نہیں بنتا ہے کیا یہ دیزاسٹر منیجمنٹ کے ادارے ہیں کیا اس کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا کیا اس سے بیٹھ کر سی ایم صاحب ان کو ہدایت کر کے ان سے وہ تمام کام نہیں اچھا اب اس وقت جیسے بھی آپ کی رپورٹ چلی نائنجیٹو پہ میں نے بھی سنی کیا کہ ہر رپورٹر نے کیا بتایا ہیدر آباد کراچی جوہی زادو بدین لڑکانہ ہر طرف کون کھڑا ہے پاک فوج کریے تو بھائی پاک فوج کے جو نوجوان ہیں وہ بھی انسان ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں اسی حالت میں اسی شدت میں اسی بارش میں لوگوں کو بچا رہے ہیں اپنے کندوں پر اپنے کندوں پر لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ان کو پاکستان میں ہیں وہ ٹیٹر پہ ہیں جی وہ ٹیٹر پہ ہیں وہ بلاول ہاؤس کیا تو یہاں کراچی میں بڑا بلاول ہاؤس ہے ایک لاہور میں بڑا بلاول ہاؤس ہے ایک اسلام آباد میں بھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں اتنے بڑے بلاول ہاؤس ہیں جس کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ آپ اور ہم سوچ بھی سکتے کسی ایک بلاول ہاؤس میں کہیں چھپکے سے چھپکے سے بیٹھے ہوں گے کیونکہ اور انہیں ایک دفعہ کہہ دیا کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے تو وہ تو ان کی بات ہو گئی وہ بھائی صرف یہ بھی کہہ دیتے کہ جب زیادہ بارش آتی ہے تو ہم گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ زیادہ پانی نکال بھی لیتے ہیں یہ بھی کہہ دو خدا کا واسطہ ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے قومتیں جب ہوتی ہیں ایک دفعہ دفعہ تین دفعہ وہ پلاننگ کرتی ہیں وہ ہر ادارے کے طرف دیکھتی ہیں کہ کس قدر کمزور ہے کتنا نیچے بلدیات 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 آپ خود دیکھ لیں نکالنے سے کہہ ہر دلے میں اب تو یہ جانے لگایا یہ سسٹم بھی کیونکہ اتنے سال گزرنے کے باوجود اس بلدیات سسٹم کو یہ صحیح نہ چلا سکے چیرمنوں نے کھا لیا سارا اوپر ہی اوپر سارا پیسہ نسلی سرطہ تک میں اختیارات دیئے نہ ہی وہاں پر انہوں نے وہ تمام سسٹم بہتر کیا ان سے کوئی ایک سوال پوچھ لے نا آپ کبھی ان کے بلاول زلطاری سے ایک سوال کوئی پچھ لیں بلاول صاحب خدا کا واسطہ ہے اگر آپ اپنے اتنے دوریں جتنے بھی تین بار آپ لوگ کی پارٹی آئی ہے آپ حکم کرتے کہتے ہیں میری ماں کا شہر ہے میرے نانا کا شہر ہے لڑکانا جو ہے اس کا صرف ایک شہر سٹی مجھے احسر کر دو کہ میں دنیا کو بتھ کہ یہ ایک یورپ جیسے کسی بھی شہر کا مقابلہ کر سکتا ہے آپ اگر ان کے ترکیاتی بجٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کانوں کو ہاتھ سکھا دیں گے حساروں خرب ان کا جو ترکیاتی بجٹ ہے اگر وہ صحیح یوٹیلائز ہوتا تو یقین مانے نیسلی ستار تک ہر جگہ ان کو تو پتہ ہے یہ ڈیزاستر آتے ہیں یہ ایک زند میں پہلے پیر صاحب آپ بتا دیں نصر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا بجٹ تھا اتنا کچھ کھا لیا گیا اور یہ سارا کچھ ہوا پیر صاحب آپ کیا حال ہے اس کا یہ بارش انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور پھر جس بیوروکریسی نے یہ کام نہیں کیا کیا آپ کی حکومت اس کے علاوہ کچھ کرے گی دیکھیں میں تو ان کی طرح ذاتی حملے نہیں کرتا کبھی لیکن یہ جو باتیں کہہ رہی ہیں ان میں بہت حد تک بلکل صداقت ہے کیونکہ میں خود یہ دیکھ رہا ہوں کافی عرصے سے یہ قانون ہم لوگوں نے بنایا تھا اس میں ایک سکم بلکل رہ گئی کہ ہمیشہ اختیارات جو ہے وہ ان کو ان کو بلتے ہیں ان سے ذمہ داری بھی طلب کی جا سکتی ہے اب یا ان کو فائنانشل جو اٹرانمی جو پہلے ہوتی تھی پرانے زمانے میں وہ ہم نے خود محسوس کیا اور میں نے ابھی ہماری سینٹرل ایکسکیٹور کمیٹی کی میٹنگ تھی پارٹی کے اور یہ جو جب ان کو آپ اختیار دے گے یہ کبھی بھی رونا نہیں رہنگی اب اختیار تو ہیں لیکن فائنانشل اٹرانمی ان کو یہ کہنا نہیں آ رہا یہ خود بھی تھی اس وقت میں سینئر منسٹر تھا اس وقت ہم نے اندر بیٹھ کے یہ باتیں سمجھے ہیں لیکن پارٹی کی میٹنگ میں ہر ایک اپنا اپنا ویو ہوتا ہے میں ایک پرانا وکیل ہوں پرانا سیاسی ورکر ہوں میں نے یہی ابھی میں جب چیئرمن صاحب کو کہا تو انہوں نے بھی اس سے بڑی حد تک اگری کیا پھر میں نے بار میٹنگ کے بعد سی ایم کو بھی کہا میں نے کہا آپ فورا امیڈی ہیں دیکھیں یہ اس طرح یہ کام چلے گا نہیں ہمارے پاس نائنٹی جیسے ابھی محترمہ کے رہی ہیں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ تو ہماری کاؤنسلز ہیں ڈسٹرک کاؤنسلز ہیں مینسپل کمیٹی ہیں اور اس میں بھی دیکھیں اگر یہ سکتم مضبوط ہوتا تو یہ نہ کرپشن کر سکتے ابھی دادو میں یہ بلکل ان سے میں اسی حد تک تو کافی حد تک تو میں متفقہ دادو کی مینسپل کمیٹی میں چیئرمن بھی ہمارا ہے وہاں سی ایم او ایک انیس چال ہے اس کو رکھا گیا اور ہم سب نے کہا کہ سنا کہ اچھا افسر ہے اس نے آتے ہی نہ وہ اپنا ٹریکٹر ٹرالی خریدی نہ وہ فائر برگیڈ مشین خریدی پیمنٹ کر دی نہ اس کا انہوں نے ٹینڈر دیا نہ اس کا کوئی چھپرا سے پروسس ہوا اور پھر انٹی کرپشن نے اس کے پر جیوڈیشل میجسٹریٹ کی نگرانی میں چھاپا بھی لگایا سارا ریکارڈ وہاں سے اٹھا کے لے گئے اور پھر جا کے دوسرے دن چھٹی آلے دن سرکل آفیزارینٹی کرپشن سے بوزدار صاحب انہوں نے جا کے تالے تھوڑے انہوں نے اتنا ان کو کوئی پریشر پڑا وہ ریکارڈ اٹھا کے جب دے گئے ابھی شہریوں نے وہاں سیشن جب کو درخواست دی ہے کہ صاحب یہ آپ ریکارڈ بھی بلائے ہیں انہوں نے آج ان کو حکم کیا کہ سارا ریکارڈ لیا اب ریکارڈ دو دیکھے آئے اسی کرپٹ افسر کو یہ باتیں اس میں ہیں اور یہ ایک ظلے میں نہیں ہیں یہ بہت سارے ظلم ہیں ہمارے ڈسٹر کاؤنسل میں بھی ہے یہ جو بھی کاؤنسل ہیں ان میں بہت کہیں ایک کا دکہ ہوگا لیکن بات یہ کہ اختیار چیئرمن کے بجائے بیروکریٹ کو ہے اور بیروکریٹ جو ہے وہ بلیک میل کرتا ہے سکنیچر جب تک کہ چیئرمن کے ساتھ سی ایمو نہیں کرے گا اور اکاؤنٹ آفیت اور اس پر نوٹ نہیں بنائے گا تب تک کچھ بھی نہیں کر سکتا چیئرمن اب یہ اختیار اگر یہ دادو کے مسپلٹی کے پا نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ اسی بات جو چلا رہا ہے اس میں بڑی حقیقت ہے آپ نے کہا گھر سے نکلنے کا اختیار تو ہونا چاہیے کیونکہ سی ایم بھی باہر دیکھنے میں آ رہا ہے دوسرے بھی یہ معاملہ بنیادی طور پر جو جی چھیک ہے معاملہ بنیادی طور پر اختیارات کا ہے پیر مزرولک صاحب ہمارے ساتھ موجود باسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تیاغہ مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود آپ تینوں کا بہت شکریہ یہاں پر ایک بریک لینی ہے ملک سیاست میں اس وقت میا نواز شریف صاحب کی صحت پر حکومتی وزراء کے بیان چھائے ہوئے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یا میا نواز شریف کی جو ریپورٹس تھی وہ جالی تھی اور کوئی کہتا ہے کہ ریپورٹس بلکل درست تھی جس کے بعد لیگی رہنما بھی بھرپور دفاع کر رہے ہیں اور آج شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ حکومت نے خود میا صاحب کو باہر بھیجا اور اب حکومت ہی اس پر سیاست کر رہی ہے کیا میا نواز شریف کی صحت پہلے سے بہتر ہے کیونکہ جو تصویریں سامنے آئی حکومت نے کہا کہ میا صاحب تو ٹہل رہے ہیں میا صاحب کی طبیعت خاصی بہتر ہو گئی ہے کیا میا نواز شریف کو حکومت واپس لانے میں کامیاب ہو گئی یا وہ خود واپس آنے کا بھی کوئی پلان رکھتے ہیں مائزہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مائزہ صاحبہ بہت شکری آپ کے وقت مائز صاحبہ کہیے گا میا صاحب کی طبیعت کیسی ہے کیا ابھی تک کچھ معلوم ہو سکا واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اور دوسرا میا شباز شریف کی نا اہلی کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے گیرنٹی دی تھی کیا قانونی طور پر نا اہل ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میا محمد نواز شریف صاحب کی صحت کی بات ہے جہاں تک وہ بنجاب حکومت تو ہے اس نے کچھ طرح جانچ بھی کر کے عدالت میں کاغذات جمع کرائے ڈاکٹرز کی ریپورٹس جمع کرائیں اور میرے جو نظر سے گزری ہے وہ ڈاکٹر ٹائپ سمسی کی ریپورٹ کیس کا اپنی پیان آیا ہے کہ یہ ریپورٹس میں کوئی کوئی ڈاؤس نہیں ہے اور پھر ان کی جو اپنی ہلس منسٹر ہے انہوں نے خود کہا ہے کہ جو ریپورٹس تھی وہ بلکل آثینٹک تھی تو بات یہ ہے کہ یہ حکومتی وزراء جو ہیں کیابنٹ کی اندر بیٹھ کے وزیر آزم کے سامنے میاں محمد نوازشلی کی دسکس کر رہے ہیں جبکہ ملک میں سندھ میں جو ہے وہ کراسی پانی میں ٹوب رہا ہے اور پاکستان کی حالات آپ جانتے ہیں روپے کی حالات آپ جانتے ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں جو ہے کرونا وائرس کا جو ہے اس کی سٹویشن آپ جانتے ہیں اب اگر ملک میں بیروسداری کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں یہ ساری چیزوں سے توجہ ہٹانے کی جو کرائے کے ترسیمان بچے گئے اور جو وہ روز پریس بانسنس کرتے ہیں عوام کے پیسوں سے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ ایک ظلم جاتی ہے اگر وہ نواز شریف صاحب کی تصدیر دیکھ لیتے ہیں تو ان کو در پڑ جاتا ہے بتا نہیں کیا خوف پڑ جاتا ہے یا کیا تاری ہو جاتا ہے تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میاں محمد نواز شریف اصل میں سامنے آ گئے اور پاکستان آئے انشاءاللہ تو ان کے اوپر کیا گزی کیا میاں محمد نواز شریف واپس آ رہے ہیں دیکھ میاں محمد نواز شریف صاحب یہاں سے جو حالات ان کی صحت کے ساتھ کیے کہ اس کے بعد ان کو وہاں لندن سیجا گیا وہ صحت یا آپ ہو رہے ہیں جب انشاءاللہ ان کی ریپورٹ مصبت آئیں گی آئیں گی ان کو جو ہے وہ دوکٹرز کہیں گے کہ وہ ان کی صحت سے سیٹسفائیڈ ہے تو انشاءاللہ واپس آئیں گے وہ کیوں نہیں آئیں کہ وہ عوام کب تک توقع ہے فائزہ حمید صاحبہ کب تک توقع ہے کہ میاں نواز صاحب کی واپسی ایک ماہ دو ماہ تین ماہ کب تک توقع ہے کلسون نواز صاحبہ جو ہیں وہ کینسر کی مریضان توقع ان کے وزراء کہتے تھے کہ ان کو کینسر نہیں ہے اب یہ تو اب کینسر کا علاج ہو رہا تو کوئی بندہ تو یہ نہیں کہہ سکتا نا یہ کب تک مریض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ہم ملکل میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ بتا سکتی ہیں کب تک آپ سی متوقع علاج ہو رہا ماشاء بہتر ہو گئے کب تک آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کے رابطے ہوں گے کب تک آپ سی متوقع ہیں حکومت بھی تو یہی کہہ رہی ہے کوئی سرجری نہیں ہوئی حکومت تو یہاں تک کہتی ہے ایک ٹیکہ بھی نہیں لگایا گیا جو ریپورٹس دینی تھی وہ ریپورٹس کے مطابق بھی کچھ نہیں ہے آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے ایک سال سے کرونا وائرس بنی لندن کے ڈاکٹرز بھی اس کو نگڑ رہے ہوں گے تو اس طرح کی باتیں کرنے سے کوئی پولیٹکل پوئیش ہو سکتی ہے لیکن پریکٹیکل استعمال نہیں ہو سکتے پریکٹیکل ان کا علاج جو ہے وہ آہستہ آہستہ جاری ہے جو حالات ہیں ان کے اندر جو ہے جی ٹھیک ہے مائزہ سیوہ انسانی ہمدردی کے بنا پر ایک شخص زمانت لے کر ملک سے باہر جاتا ہے علاج کرانے کے لیے انسانی ہمدردی کے بنا پر اخلاقی طور پر وہاں جا کر ان کو سیاست کرنی چاہیے آپ کیا سمجھتی ہیں دیکھیں اگر ان کی صحت اجازت دیتی ہے اور اگر وہ یہی تو ان کے ڈاکٹرز سپیشلیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا نا ان کے ہارٹ سپیشلیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا اگر وہ اجازت دیں گے تو وہ انشاءاللہ واپس آ جائیں جی ٹھیک ہے ڈاکٹرز اجازت دیں گے تو میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے مائزہ حمید صاحب ہمارے پرک کے بعد سٹے ویڈا ناظرین آپوزیشن کا بظاہر یا ممکنہ طور پر کہہ لیا جائے اس وقت الہاق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فیٹف کے دو بل جو ہیں سینٹ میں مسترد کر دیے گئے آپوزیشن کی جانب سے پھر میاں شہباز شریف کچھ متحرک ہوئے مولانا فضل الرحمن صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اب حکومت کیا پلاننگ کر رہی ہے کہ دو بل مسترد ہو گئے ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئیں اے پی سی کی بات دوبارہ ہو رہی ہے حکومت اس وقت کیا پلاننگ کر رہی ہے جانے گے رانا صاحب سیران صاحب کہیے اس پورے معاملے سے حکومت نے نمٹنے کے لیے کیا ایک حکمت عملی مرتب کی ہے دیکھیں کس طرح کا شو یہ شو ہوں گے ان کے ترکیاتی کاموں کے حوالے سے مگر وہاں پر اپنی ایک جو پاور ہوتی ہے سیاسی قوت بھی کہہ سکتے ہیں حوامی طاقت بھی کہہ سکتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے مظاہرے کرنے جائیں گی چونکہ دس محرم کے بعد انہیں کرونا کے حوالے سے ایک واضح طور پر ایک رپورٹ آنی ہے کہ کرونا پھیلنے کا حدشہ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد حکومت نے اپنا ایک تو حکومت واضح طور پر اپوزیشن کو جواب دینے کی تیاری کر چکی ہے اور اس سلسلہ میں میری طلاع کے مطابق دو روز قبل جو ایک میٹنگ ہوئی تھی حکومتی بڑی اہم وزرات اس میں موجود تھے ترجمان اس میں موجود تھے اس میں فیصلہ ہوا کہ بجائے اپوزیشن کو فری ہینڈ دینے کہ اپوزیشن کو ٹاف ٹائم دیا جائے اور اس پہ یہ کہا گیا کہ اپوزیشن میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی کریپشن کے ساتھ ہمیں عوامی رابطہ مہم کو تیز کرنا ہوگا اور اسی لیے تمام ارکان اسمبلی کو فنڈز اور اسی ترجیقے سے انہوں نے بلدیاتی جو ادارے تھے جو بلدیاتی علاقے ہیں شہر ہیں ان وہاں پر بھی اپنے تحریک انصاف کے لوگوں کو رانے کا فیصلہ کی ہے یعنی جہاں بھی ایڈمیسٹریٹر کو لگتے ہیں اس کے ساتھ ایک سیاسی شخصیت کو بڑھا دیا جائے گا یونین کونسلز لے کر اوپر تک تاکہ لوگوں سے رابطیں ہو اور یہ حکومت جو ہے اپوزیشن کے ہر تحریک کو ناکام کرے یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا اس سلسنہ میں بہت فنڈز جاری ہوں گے بڑی تیزی سے آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گے اور آپ کو استمبر کے مہینے میں استمبر کے مہینے میں اس طرح لگے گا جیسے حکومت آج سے بہترین کام کرنے شروع کرنے لگی ہے حقیقی تبدیلی جس کو کہا جائے اب دوسری طرف آپ کو میں ایک خبر دے دوں بری میرے پاس بری خبر یہ ہے کہ نواز شریف واپس آتے ہیں یا نہیں آتے شریف خاندان کی ایک بری شخصیت باہر جا رہی ہے یہ میں بالکل ہو سکتا ہے وہ گرنٹر ہو جو باہر جا رہے ہیں اچھا گرنٹر ہی واپس نہیں ہے رانہ صاحب تو کیا کریں گے گرنٹر جب واپس نہیں آئے گا تو پھر مجھے بتائیں متحدہ پوزیشن بن سکے گی یہ بھی ٹھیک ہے دیکھیں ہو پرا کچھ رہا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی ایک میٹنگ ہو گئی اور اس میٹنگ کے بعد سب اچھا ہو گیا ایسا نہیں ہو رہا یہ میں آپ کو بالکل کیلئے بتا دوں ایسا نہیں ہو رہا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں برے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے دس محرم کے بعد تحریک شروع ہو جائیں لیں سفر کے مہینے بھی تحریک شروع ہوتی نظر نہیں آ رہی یہ میں آپ کو مصدقہ بتا رہا ہوں اور شریف خاندان کی اہم ترین شخص یہ جو ہے وہ پاکستان سے پاہر جا رہی ہے تو پھر وہ جو ٹاف ٹائم دینے والی بات کوئی ٹاف ٹائم نہیں کس کو ٹاف ٹائم پہلے مجھے بتائیں دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ حکومت کی کارگردگی مائنس ٹو تو جو یہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے تو اگر اپوزیشن کی کارگردگی دیکھیں تو وہ مائنس ٹو سے بھی کتنی کہاں چلے جاتی ہے انہوں نے کون سی اپوزیشن کی اب اپوزیشن نہیں ہے اب ہو کیا ہوگا کیا کہ محترم شباز شریف صاحب چلے میں نام لے دیتا ہوں محترم شباز شریف صاحب جو ہیں یا تو کسی علاج کے بھانے باہر جائیں گے یا کسی اور معاملے میں باہر جائیں گے جو میری اطلاع ہے اگر وہ باہر نہیں جاتے تو وہ کسی اور جگہ ضرور چلے جائیں گے لیکن اپوزیشن جو ہے جیل نہیں جا رہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہے آپ غور کریں کہ دو سے چار یا چھے دس دن میں اپوزیشن میں جب شباز شریف متحرک ہوتے ہیں تو بلاول غیب ہو جاتے ہیں اور جب بلاول متحرک ہوتے ہیں تو شباز شریف غیب ہو جاتے ہیں یہ دونوں جو ہے نا صرف بیٹھ کے ایک چکی ہے جس کے اندر پہلی دفعہ عورت چکی کے اندر جو چیز پس لی ہے نا وہ ہے مولانا فضل الرحمان کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے بچارہ تیار ہو کے آتا ہے شیروانی بنا کے آتا ہے جب وہ پہننے لگتا ہے تو کبھی ایک باگ جاتا ہے کبھی دوسرا باگ جاتا ہے اپوزیشن متحد نہیں ہوگی اپوزیشن کی اہم ترین شخصی ہے جو ہے وہ بھی باہر جائے گی اور میری طلاق کے مطابق پیپس پارٹی کی بھی ایک اہم ترین شخصی ہے جو ہے وہ کسی وزٹ کے بہانے باہر جائے گی اور یہ ایک لمبا چورا سفر ہوگا اور یہ سفر چھوٹا سفر نہیں ہوگا نہیں تو رانہ صاحب اس میں حکومتی بیانیہ کا کیا ہوگا اگر دو شخصیات ایسی بڑی دو شخصیات دونوں پارٹی سے ایک ایک بڑی شخصیت باہر چلی جاتی ہے تو حکومتی بیانیہ کیا ہوگا کہ انہوں نے تو یہاں پر ریکاوریز کرنی ہے انہوں نے تو کہا کہ ہم کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے بات یہ ہے کہ ان دونوں شخصیات میں پبندی کسی میں نہیں ہے دونوں شخصیات جو ہیں وہ بقیدہ دالت سے ریلیز ہو کے آئیں ہیں تو اس میں حکومت ان کو روک نہیں سکتی اور دوسری بات ذہن میں رکھیں گے یہ بقیدہ دونوں اطراف سے کچھ نہ کچھ ہو رہے وجہ اچھیک ہے دونوں اطراف سے کچھ نہ کچھ ہو رہے آج کے دلاسٹار سے مجھے اور ہم صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ